جیسے آج کل کوئی بہت ہی زیادہ یعنی اتنی زیادہ گنجائش ہے کہ اب جینا وہ کوئی کہتا ہے جی ترابی پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے نہیں ایک ایسا کام جو قرون اولہ سے چلا آ رہا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تین دن پڑھی ہے چوتے دن اس لیے نہیں پڑھی پڑھائی کہ کہیں تمہارے ذمہ یہ واجب نہ ہو جائے اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈنگ دیکھے کہ تمہارے ذمہ یہ واجب نہ ہو جائے اس لیے میں نہیں پڑھا رہا ہوں یعنی وجوب کا حکم نہیں ہے اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے مسنون عمل ہے سنت کا عمل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں جب دیکھا اچھا باجامات نہیں پڑھ رہے تھے صحابہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے صحابہ یعنی ایک ترابیگی نماز پڑھتے تھے لیکن ایک جماعت کے ساتھ نہیں دو کھڑے ہوتے تھے تین کھڑے ہوتے تھے ایک جگہ چار کھڑے ہوتے تھے یعنی باجامات اس طرح ٹولی ٹولیوں میں پڑھتے تھے یہ جو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے پاس سے گزرے ہے اور دیکھا کوئی دو ادھر کھڑے ہوئے ترابیگ پڑھ رہے ہیں دو ادھر کھڑے ہوئے دو ادھر کھڑے ہوئے تین ادھر کھڑے ہوئے یعنی ترابیگا تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا اور تابی باجامات لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے بعد اس لیے نہیں پڑھائی تاکہ واجب نہ ہو حضرت عمر نے جب دیکھا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ تو آپس میں دو دو کر کے پڑھ رہے ہیں کیوں نہ ان سب کو اکٹا کر کے ایک ہی جگہ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو اکٹا کیا ایک امام کھڑا کر دیا سارے پیچھے کڑے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف نہیں تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے عین موافق تھا کیونکہ اب حضرت عمر کے کہنے سے تو کوئی چیز واجب نہیں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے وجوب کو جانا نہیں چاہتے تھے کہ واجب ہوتا کہ امت جانا تکلیف میں مشقت میں مبتلا نہ ہو اس کے ثواب کا انکار نہیں تھا لیکن جانا امت کو پر واجب کر کے ان کو مشقت سے بچانا مقصود تھا اس لئے حضرت عمر رضی اللہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ان کا اپنا یہ سارے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعہ کی موجودگی میں کیا سارے صحابہ موجود ہیں ایک امام ہے صحابہ سارے پیچھے کڑے ہیں کسی نے انکار نہیں کیا کسی نے منع نہیں کیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمر کیا کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تراویہ نہیں تھی آپ کیوں تراویہ جنہ کی نماز پڑھوا رہے ہو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ڈھر لگتا تھا یا حضرت عمر سے ڈھرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب ممبر پہ بیٹھتے تھے اور ان کا ایک دن کپڑا زیادہ کسی کو لگا تو ایک بندہ مسجد میں کڑا ہو گیا انہیں کہا خدبہ باد میں دینا پہلے اس بات کا جواب دینا کہ بھئی یہ سارے لوگوں کو تو ایک ایک کمیس میں دیئے ہیں یہ آپ کا کیسے بنا ہے کرتہ اور جینب آجامہ آپ کو کدھر سے ملا بھئی آپ خلیپہ ہے تو خلافت کا تقاضی یہ ہے کہ جتنا باقی لوگوں کو ملا آپ کو بھی اتنا ہی ملنا چاہے آپ کو زیادہ کیسے ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ میں نہیں بتاؤں گا یہ میرے بیٹا بتا دے گا انہیں کہ عبداللہ کھڑے ہو جا عبداللہ کھڑا ہو گیا عبداللہ نے کہا ایک مجھے ملا تھا مالی غنیمت میں سے ایک بابا کو ملا تھا میرا بھی نہیں بن رہا تھا بابا کا بھی نہیں بن رہا تھا اس لئے میں نے اپنا بابا کو دے دیا تو یہ جو ایک بنا ہوا ہے نا اضافی یہ میرا ہے آپ نے اضافی مالی غنیمت سے لیا تو صحابہ کی تو یہ حالت ہے کہ جدر کرتی زیادہ ہو جائے نا اور کدھر کھڑا کرے یہ مسجد میں نا یہ جو بعض مقتدی ہوتے ہیں بولنے کی جن کو زیادہ مطلب ہے بیماری ہوتی ہے بولتے رہتے بولتے رہتے ہیں لیکن اگر امام ممبر پہ بیٹا ہوا ہے نا تو ممبر پہ بیٹنے ہوئے آدمی کے سامنے کسی کو بولنے کی جورت نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بھی ہے لیکن اور بیٹا بھی کدھر بھی ہے ممبر بھی ہے لیکن جہاں کسی نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جہاں اس کو ڈاوٹ ہوا وہ کھڑا ہو گئے اس نے کہا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دین کا مسئلہ جو آج کے غامدیوں کو سمجھ آ رہا ہے جو آج کے جنہ نامنے ہاتھ سکالروں کو سمجھ آ رہا ہے حضرت عمر چینج کر رہے صحابہ سارے خاموش ہیں اگر صحابہ کی اس خاموشی کو نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ مطلب ہے یہ کہا جائے کہ وہ اس لیے خاموش تھے کہ بھئی جنبو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انہوں نے خیال کیا وہ تو تمہارا دین کدھر ہے پھر پھر تو دین اسلام میں اور یہودیت میں اور نصرانیت میں فرق کدھر رہا بھئی دین کدھر سے آیا دین تو صحابہ کے پاس سے آیا اور اگر صحابہ کی حالت یہ ہو نعوذ باللہ کہ وہ ڈر کی وجہ سے حضرت عمر کے سامنے بھی نہ بول سکے تو پھر ایسے لوگوں سے دین ہمارے پاس آیا تو پھر ہمارے اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا دین کامل ہے مکمل ہے اور اس میں کوئی جانا وہ نہیں ہے یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین کی مرہونی منت ہے اگر ان پہ آپ سوالیہ نشان اٹھا دیں اس لئے یہ جانا وہ پھر جانا اگلا مسئلہ پھر آٹھ بیس کا ہوتا ہے کہ آٹھ ہے یا بیس ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہے ذہری بات ہے ترابیہ کا سارا وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اور جانا ایک روایت آٹھ کیے بھگی ساری روایات بیس کیے اور امت میں آج تک بیس ترابیہ پر تسلسل چلا آرہا ہے یہ آٹھ ترابیہ والا تصور تو یعنی جانا روایات میں یا کسی کا مسلک ہو سکتا ہے پہلے لیکن روی زمین پر آٹھ ترابیہ پڑھنے والا اٹارہ سو ستاون سے پہلے کوئی بھی نہیں گزرا یہ اٹارہ سو ستاون کے بعد یہ آٹھ ترابیہ پڑھنے والا دنیا میں موجود ہے اس سے پہلے آٹھ ترابیہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے بیس ہی ترابیہ ہوتی تھی اور امت کا یہ اب پچھلے سال حرم میں شاید انہوں نے دس دس کر دی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی ڈسٹریبیوشن انہوں نے بھی کی ہے حالانکہ یہ پہلے سے کوئی بھی اس طرح بھی پڑی جا رہی ہے ایک ایسی چیز کو کہ جو مطلب ہے امت میں باقی سارے مسائل ختم ہو گئے امت کے کہ بھئی ترابیہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے اگر کسی نے جنب وہ آگے مسجد میں آگے عبادت کر لیے تو تکلیب کیا ہے مسئلہ کیا ہے بس چیزوں کو وہ بنانا کمپلیکیٹڈ بنانا لوگوں کا دین سے اسلام سے آپ کے جو پیچھے ایک تسلسل ہے سند کی اس سند کو کمزور کر دینا کیونکہ جب سند کمزور ہونا تو سند اور دین ایک ہی چیز ہے الاسناد من الدین الاسناد من الدین گویا کہ اسناد سند کا بیان کرنا اور دین یہ ایک ہی چیز ہے اگر سند بیچ میں ہٹا دے تو پھر تو میرے جو مرضی ہے میں کہوں گا آپ کی جو مرضی ہے آپ کہیں گے پھر دین کا تو سارا تیا پانچہ ہو جائے گا اللہ تبرک و تعالی ہم سب کو میری ویسے عادت نہیں ہے اختلافی مسائل کو چھیلنے کی لیکن اللہ سمجھ دیا اللہ تبرک و تعالی